موسیقی آج ویو تری سکسٹی میں پاکستان توفانی بارشوں کی زد میں ماسموں میں غیر متوقع شدت کی وجہ کیا ہے جانیں گے آج کے شو میں بوائس اف امریکہ کے واشنٹن سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں فائزہ بخاری دبائی سمیت خلیجی ملکوں میں توفانی بارشوں کی وجہ بننے والا موسمیاتی نظام پاکستان کے مختلف علاقوں میں کئی روز سے بارشوں کا سبب بنا ہوا ہے سوبائی بلوچستان اور خیبر بختونخوا ان بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر ہیں جس سے ملک بھر میں مختلف حادثات و واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں حکومت نے مختلف ازلا میں ہنگامی حالات نافذ کر رکھے ہیں اور محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ میں بھی بارشوں کی پیش گوئی کی ہے پاکستان میں دو ہزار بائیس کے سیلاب کے تباہ کنصرات ابھی زائل نہیں ہوئے تھے کہ اس سال کی یہ بے موسمی بارش ہیں ایک بار پھر عام لوگوں کی مشکلات میں مزید اطافہ کر رہی ہیں ماہرین سمجھتے ہیں کہ ماہولیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں قدرتی آفات جیسے توفانی بارشوں، سیلابوں اور جنگلات کی آگ کے واقعات کا باعث ہیں گزشتہ چند برسوں میں یہ آفات زیادہ تواتر کے ساتھ رونما ہونے لگی ہیں شہری ان تبدیلیوں سے کیسے متاثر ہیں کیا ملک کے عام لوگ ان تبدیلیوں کے لیے تیار ہیں جو معمول بنتی جا رہی ہیں آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہم پشاور چلیں گے جہاں پر حمید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں سیچوئیشن سے آگاہ کریں گے بی او اے ڈیوہ سے ان کا تعلق ہے حمید یہ بتائیے کہ کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں اور کتنے افراد کے حلاق ہونے کی اطلاعات ہیں تینکیو فائزہ یہ جو بارش میں 11 اپریل سے شروع ہوئی تھی ایس کے فوراً بعد پندرہ تاریخ تک ان کا پسل سن رہا پھر دو تین جن پھشت رہے اور آج کی دوبارہ میں ابھی تا سندہ میں کڑا ہوں اور کسوں خواہ سے مختلف علاقے میں آج سے جو بارش کی تکنیوی کی گئی تھی وہ دو دن تک جاری رہے گی ابھی تک جو یہاں کے سرکاری مفتے میں ہیں پی ڈی میں پرمیشنل ڈیساسٹر منیجمنٹ آتارٹی ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو بارش کے ہی ہیں اس کے سبہ مر میں تقریباً پینٹیس علاقے پہ ہی ہیں اس میں سترہ بچے پہ آج عورتیں تھی ہیں اور آج مرد پہ اور یہ جو علاقے پہ ہی ہیں بارش سے جڑے واقعات میں تو یہ بارہ آزدہ میں ہوئی ہیں لیسے تو وہ تکیبت سن خواہ کے کافی سارے ظلے جو ہیں اس قدرل دل میں ہیں کمالی علاقات میں ہیں اور جو صوبے کا نادر الفات ہے جو وہ کماری علاقے ہیں ان سب ازدہ میں بارش سے جڑے واقعات میں ہیں جس میں لوگ مارے گئے ہیں لیکن بارہ فلے سے ہیں اس میں جلوکی ازدہ بھی شامل ہے اور کمالی ازدہ بھی شامل ہے جس میں علاقے پہ ہی ہیں باقی جو نفصالات میں ہیں اس میں تقریباً انیس تکیس تکیس تکیب جو پیڈی میں ہے جس پہ ہیں گھر تباہ ہوئے ہیں پورے صوبے میں اور یہ بھی تقریباً جو یہ واقعات ہیں یہ صوبے کے تمام ازدہ میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور جو صوبے کے اعمالی علاقے ہیں ان میں اکثر رولے جو ہیں ویلیز کے درمیان جو رابطہ کر کے ہیں ان میں بہاری تودے گرنے سے کافی سن میں حراب ہوئے ہیں اور کافی سارے ایسے علاقے ہیں جو ابھی منکتہ ہیں اچھا تو کیا کسی جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کے انخلاء کی ہدایات بغیرہ جاری کی گئی ہیں ابھی تب تو ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ لوگ سہیں احلا ہوا ہوا ہے لیکن دو دسم کے وارنگ جاری کیے تھے یہاں پیڈی میں نے ایک گلیشئر کے پسلے کے واقعات انہوں نے حد کا ظاہر کیا تھا اور یہ وارنگ جو ہیں وہ نائن ازلا میں جو دیئے ہیں وہ اپر کوئستان لور کوئستان اپر چترال لور چترال اس طرح اپر دیر لور دیر کرم اور مانسیرہ ایسی ازلا ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ دنوں میں یہاں پہ گلیشئر کے پسلے کے واقعات ہو سکتے ہیں اس طلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے اور وہاں جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں ان کو توکث لینے کا بتایا گیا تھا لیکن یہاں نوشیرہ میں جو ابھی بارش کے لیے ہیں وہ یہاں بھی علاقے جو دریاں ہیں مختلف یہاں پہ بہتے ہیں اور یہ نوشیرہ ایک ستاری کے لیے اس طلاب کے متاثرہ رہا ہے یہاں پہ بھی انتظام یہاں گیا ہے کہ جو لوگ دریا کے کنارے ہیں ان کا خاص حالت میں ان کے لیے فیسدی وارننگ کا جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور ہم نے اکتہ لینی بیس طلاب کے کچھ لوگ اپنے مال مویشی دریا کے کنارے رہتے ہیں وہ موٹروے کے قریب موٹروے لوگ ترہ سے گزرتے ہیں اور ان دریاؤں کے بیت میں سے گزرتے ہیں تو وہ ان کے کنارے آگئے تھے لیکن ایسا کی ابھی تک نہیں ہے کہ دریائی علاقوں سے جو لوگ دریائی کے کنارے رہتے ہیں ان کے مکمل طور پر آباجیوں کو حلاقہ کہا گیا ہے اچھا تو حکومت کی طرف سے جو متاثرہ علاقہ ہیں اس میں کوئی ہنگامی امداد کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں کیا پائزہ جس طرح کے واقعات ہوتے رہے گیارہ اپریل کے بعد جو بارش کے ہوتی رہی روڈ جو ہے متاثرہ ہوتے رہے تو ریہیبلیٹیشن کا کام تو ان روڈوں پر بھی جاری تھا کیونکہ سواک میں شانگلہ میں کوئستان میں دیر میں وہاں پر کافی سارے لینس لائیڈنز ہوئے تھے روڈ ملکتہ ہو گئے تھے اور وہاں پر کچھ سو سے روڈ بھی ہیں جو کبھائی دائرہ سار میں آتے ہیں پروینشل پرانسپورٹ آتاری کے زندے میں آتے ہیں پروینشل پرانسپورٹ آتے ہیں تو وہاں پر تو ریہیبلیٹیشن کا کام آج تک جاری ہے اور کچھ روڈ ایسے بھی ہے کہ ابھی تک ان کو بحال نہیں کیا جا سکا صرف بحال نہیں کیا جا سکا کہ کھیلیز ابھی تک جو ہیں وہ ابھی دک رابطے میں نہیں ہیں اپنے روڈ ابھی تک خراب ہیں باقی پیڈی میں جو عبادکاری کا جو سلسلہ جاری ہے متاثرہ علاقوں میں جو لوگوں کی علاقت پر بھی ہیں ان کو ابھی تک ماری امداد کیا بھی بتایا گیا ہے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو جو غرب تما ہوئے ہوئے ہیں ان کو سلسل کا انتظام کر دیا گیا ہے اور ہی پروینشلیز روڈ کے روز جاری کر دیں کہ ان کا امدادی کام جو ہے ان سے طرح جاری ہے تو یہ بارشوں کی پیش گوئی کے حوالے سے بتائی کہ محکمائی موسمیات نے کیا کہا بتایا ہے کہ کتنے دنوں تک یہ سپل جاری رہے گا یہ جو آج کی جو بارش ہیں یہ جو دوسرا سپل اپریل کا ہی دوسرا سپل ہے بارشوں کا تو یہ ان کا بتایا گیا ہے کہ کشاور میں خبر سکن خواہ میں جو بلدستان میں کلدہ ہل ہو گیا تاہو بلدستان میں سن میں یہ بارش کے پرسوں سے شروع ہو گئی تھی لیکن ان میں اس دیس اور ہی کس کا سکن خواہ کا بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ہی کس کا حریف تک سکن خواہ میں جاری رہیں گی دو دن کا وقت پائے گا بائیس اور تیس کا اپریل کی بارش کے جو اینڈیے میں ہیں انہوں نے ایک اور اپریشن گوئی کی ہے پورکواست کیا ہے کہ تیس سے اٹائیس تک بارشوں کا ایک اور صدید سلطہ پورے خبر پختون خواہ میں چلے گا اور پختون خواہ جو ابھی یہ اپریل کی بارش کے ہوئی ہیں جس کو ویٹ اپریل بھی کہا جا رہا ہے کہ پختون خواہ میں نوے پیسز زیادہ کیونکہ بارش ہوئی ہے جو موسیٰ بہار کی معمول کی بارش کے ہوتی ہیں اپریل کی معمول کی بارش کے ہوتی ہیں ان سے نوے پرسل زیادہ بارش ہوئی ہے اس اپریل میں اور یہ جو تیسرا سلطہ سلطہ ہے تیس سے اٹائیس تک اور یہ وہ موسم ہے کہ سارے سوبے میں جو گندم کی کتائی ہے اس کا وقت کریبا رہا ہے ہارویسٹ کریبا رہا ہے سلوگوں میں کافی سارا سلطہ کی ہے کیونکہ گندم ابھی اس تک کتائی کے کام ابھی شروع نوے والا ہے تو یہ اٹائیس تک بارش کے کسیل سلطہ ہے وہ دوسرے لے گا اور یہ جو بارش کے ہی ہیں جو معمول سے زیادہ وہ زیادہ در خبر پسکنقواہ میں ہوئے ہیں بہت شکریہ ہمیں ڈیوہ سروس سے حمید اللہ پشاور کی سیچویشن کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ پاکستان کے تفان اور لینڈ سلائدنگ کے وجہ سے اب تک ساٹھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں زیادہ تر ہلاکتیں شمال مغربی صوبہ خیبر پختون خواہ میں ہوئیں جس کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے بلوچستان سمیت پاکستان کے دیگر علاقوں میں ذریعی رازی کا بھی بڑا رقبہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے ہنگامی امداد پہنچانے والے اداروں کو ہائی الرٹ پر رہنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ اس ہفتے کے آخر میں شدید بارشوں کا ایک اور سلسلہ متبقے ہیں جس سے صوبہ سن کے بہت سے علاقوں میں بارش اور تغیانی کا خدشہ ہے سن دو ہزار بائیس میں پاکستان میں شدید سیلاب کے نتیجے میں کم از کم سترہ سو افراد ہلاک ہو گئے تھے تین کروڑ سے زیادہ متاثر ہوئے اور ملک کا تقریباً ایک تہائی حصہ زیرہاب آ گیا تھا تقریباً ایک کروڑ ایکر ذریعی رازی تباہ ہوئی اور معاشی نقصانات کا تخمینہ تین کروڑ ڈالر سے زیادہ کا تھا پاکستان کو غیر معمولی بارشوں کا سامنا ہے اور پیج گوئی ہے کہ آئندہ چند روز میں ملک کے کئی حصوں میں مزید بارش کا امکان ہے ہماری ساتھی صدرہ ڈار نے کراچی میں محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر سردار سرفراہ سے جاننے کی کوشش کی کہ اپریل میں اتنی زیادہ بارش کس قدر حیران کن بات ہے دیکھیں اپریل جو ہے نا یہ ون آف در ڈرائیس منت ہوتا ہے پاکستان میں جیسے اکتوبر نومبر ہو گیا اور اس طرح سے اپریل میں بھی کم سے کم بارش ہوا کرتی اور خاص کر ساؤتھ پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی پورے سندھ میں بھی اور اس طرف ساؤتھ پلوچستان میں بھی نارتھ پلوچستان سے یعنی کوئٹا اور ملکہ جو علاقے ہیں وہاں سے یوزیلی ویسٹرلی ویو کا گزر وہاں سے ہوتا تھا ایک طرح سے ٹریک ان کا وہ رہتا تھا اور اپر ہاف اف در کنٹری میں تو ہوتی تھی بارش لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی ابھی یہ نہیں اگر اس وقت تک دیکھا جائے تو یہ جو سترہ اٹھارہ دن گزرے ہیں اپریل کے اس میں سو فیصد زیادہ ہو گئی ہے پورے پاکستان کی ایوریج بارش جو اپریل کی ہوتی تھی اس سے تقریبا کل میں دیکھ رہا تھا تو نائنٹی نائن پرسنٹ زیادہ تھی تو اس لیہا سے غیر معمولی بارشیں ہیں اپریل میں اتنی امومن نہیں ہوتی تھی پاکستان میں اوسط سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کلائمٹ چینج کا اثر موسم کے پیٹرن پر بھی ہے کن تبدیلیوں کی توقعات رکھنی چاہیے ہیں دیکھئے اس میں کلائمٹ چینج کی وجہ سے آپ کو بتائے کہ جو گلوبلی تیمپریچر رائز ہو رہا ہے ابھی ہمارے سامنے آیا ڈیٹا کی دوہزار تیس جو نا گرم ترین سال تھا انسانی تاریخ کا پوری اور جب آپ اس کو جب سے ڈیٹا منٹیننگ یا کیپنگ شروع ہوئی ہے اٹھارہ سو پچاس سے انیس سو تک لے کر اس زمانے سے کمپیر جب کرتے ہیں اور یہ خاصے بڑے مارجن سے وارمر تھا دین دیڈ پیریڈ یعنی ون پوائنٹ یو جیلی تو ون پوائنٹ وان یا ون پوائنٹ ٹو دیگری سنٹیگریڈ اور آل جو اب تک ٹیمپریچر رائز ہوئا ہے لیکن پچھلا سال جو تھا وہ ون پوائنٹ فائیو دیگری سنٹیگریڈ کچھ ڈیٹا سنٹرز کے مطابق چھ بڑے دیٹا سنٹرز ہیں ورلڈ میں جو اس کی وہ کرتے ہیں ایک طرح سے ریکارڈ کیپنگ کرتے ہیں اور کچھ کے مطابق ون پوائنٹ فوریٹ دیگری سنٹیگریڈ رائز زیادہ تھا ایس کمپیرد تو پری انڈیسٹر لیرہ تو ظاہر ہے کہ ون ڈیگری سنٹیگریڈ ٹیمپریچر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کلائمٹ اتنی چینج ہوگی ہے کہ ان ایون نیس ہوگی ہے اس میں نا ویدر پیٹرنز میں کبھی آپ کو بہت زیادہ بارش کچھ علاقوں میں ملتی ہیں کچھ علاقوں میں بیاک وقت یہ پاکستان میں بھی ہو چکا ہے کہ دوزار بائیس میں بہت فلڈڈیئر تھا لیکن کچھ چند ایک پاکٹس ایسے تھے کہ جہاں پہ ڈراوٹ کی کیفیت تھی تو کلائمٹ چینج کا اس طرح سے نا پیراداکسیکل ایک طرح سے اس کا بیہیوئر ہے تو ظاہر ہے اتنی مسلسل گرمی بڑھ رہی ہے گرین آوز گیسز کی ڈپوزیشن کی وجہ سے اور جب تک آپ ان چیزوں کو ایک طرح سے کرٹیل نہیں کریں گے تو تب تک خدا نفستہ مزید آمنا اب طریقہ شکار ہوتے جائیں گے پچھلے برسوں میں آنے والے تباکن سیلاب کے اثرات اب بھی باقی ہیں کیا ان بارشوں سے مزید نقصانات جنم لے سکتے ہیں دیکھئے اس میں ہم نے دیکھا کہ کے پی میں اچھی خاصی نقصانات ہوئے جب بھی پاڑی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نردی نالوں میں ایک دم فلیش فلڈنگ کسی صورتی حال پیدا ہو جاتی اور ہمارا انفرسٹرکچر ایسا ہے نہیں کہ اس کو بڑی بارش کو تھوڑے وقت میں زیادہ بارش پڑ جانے کوئی طرح سے سنبھال سکے سہار سکے تو آلڑی کیپی میں اور بلوچستان میں تو اس سے متاثر ہو چکے ہیں یعنی گوادر کپ میں پچھلا سپیل ہم نے دیکھا تھا دو دن دو یہ دونوں صوبے ہیں کیپی اور بلوچستان یہ تو آلڑی متاثر ہو چکے ہیں مارچ اور اپریل کی بارشوں سے متاثر ہو چکے ہیں اب آنے والا جو ظاہر ہے آگے جو بڑی ایک طرح سے مرالہ ہوگا وہ منسون کا ہوگا یعنی وست جون سے آنورڈ پہلے پری منسون بارشیں اور پھر منسون کی بارشیں تو اس دفعہ بھی کنڈیشنز یعنی اپریل کی انیشل کنڈیشنز کو بنیاد بناتے ہوئے جو گلوبل کلائمیٹ موڈلز ہیں یا فورکاسٹنگ موڈلز ہیں وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آنے والا منسون پھر سرپلس مون مونسون ہوگا پاکستان میں یعنی معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی دو ہزار بائیس کی مثال اگین ہم لے سکتے ہیں کہ آپ کی یعنی اتنا پانی بھر گیا تھا اتنی بارش ہوئی تھی کہ کھڑی فسلیں بھی وہ ہو گئی تھی اس کی تباہ ہو گئی تھی تو یہ نقصانات ہو سکتی ہیں کہ اگر تھوڑے وقت میں بہت زیادہ بارش پڑ جائے اور انڈیشن ہو جائے تو آپ کی کھڑی فسلوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے اور اگر وہ مچیور سٹیج میں ہوں تو پھر تو بلکل پرابلم ہو جاتی ہے اور ہماری آپ نے فورکاسٹ اگر اس کو دیکھیں ورڈنگ تو اس میں بھی نہیں ہے کہ آئیسولیڈ پلیسز پہ تو اس میں زیادہ امکان نہیں تھا سن بلکل ابھی تک کی وہی بات ہے کنڈیشنز چینج ہونے میں اتنا ہوتا ہے کہ اب دیکھئے ساتھ ساتھ پتہ بلکل ٹوئنٹی فور آورز میں یہاں بھی آپ کو یاد ہوگا ہے دوہزار بیس میں تین سو تیس میلی میٹر ہو گی تھی چوویس گھنٹے میں فیصل بیس پر دیویجوالی جتنے بھی میرز لینا وہ اتنے فروٹفل نہیں ثابت ہو سکتے جب تک کہ ریجنلی یا پورا گلوبلی کیونکہ کلائمٹ کی تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں امریکی خبر سائدارے اے پی کے مطابق پاکستان کے علاوہ پڑوسی ملک افغانستان میں بھی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بارشوں کے باعث ہونے والی تباہی کی وجہ سے ستر سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بارشوں سے خطے کے کچھ دوسرے ممالک بھی بری طرح متاثر ہیں یہ دبائی ہے جہاں جدید بلند و بالا امارتوں کے درمیان سڑکیں اور گلیاں نہروں جیسی لگنے لگی ہیں گزشتہ چند روز میں ہونے والی بارشوں نے دبائی سمیت پورے متحدہ عرب امارات میں نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے سرکاری خبر سائدارے ڈبلیو اے ایم کے مطابق منگل کو ہونے والی بارش موسمیاتی اعتبار سے ایک تاریخی واقعہ ہے جو 1949 کے بعد سے اب تک سب سے غیر معمولی ہے دنیا کے بہترین شہری انفرسٹرکچر رکھنے والے شہر اور مشرق وستہ کے کاروباری مرکز دبائی کے بازار شاپنگ مالز اور میٹرس سٹیشنز میں بارش کا پانی داخل ہو گیا شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور اس کے مصروف ترین ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشنز بھی تاتل کا شکار رہے اس کے علاوہ امان میں بھی توفانی بارش کے باعث آنے والے سیلاب میں کم از کم اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں پاکستان میں دو ہزار بائیس کے سیلاب سے ملک کا تقریباً ایک تہائی حصہ زیرعاب آ گیا تھا تین کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے جن میں سے نصف بچے تھے ایک طویل عرصے تک متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی معمول کی زندگیاں بری طرح متاثر رہیں بڑے پیمانے پر ملکی اور غیر ملکی امدادی ادارے متاثرین کو امداد فراہم کرتے رہے ملک کے کئی علاقوں میں اس سیلاب کی تباہکاریوں کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے کہ اس سال اچانک بے موسمی بارشوں نے بہت سے علاقوں کو پھر سے غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے مونسون کے سیلابی موسم سے پہلے ہونے والی ان بارشوں سے متاثرہ افراد کو ہنگامی طور پر امداد فراہم کرنے کے لیے کیا اقضامات کیے جا رہے ہیں کیا امدادی تنظیمیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں شبنم بلوچ سے جو پاکستان میں عالمی امدادی تنظیم انٹرنیشنل ریسکیو کمیتی کی کنٹری ڈائریکٹر ہیں اور دوہزار بائیس کے سلاب کے دوران ہنگامی امدادی کاربائیوں میں شامل رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا شبنم یہ بتائیے کہ اس سال مونسون سے پہلے ہی یہ تفانی بارشیں شروع ہو گئیں مونسون کے بارے میں کیا اندازے لگائے گئے ہیں پاکستان شدید بارشوں اور تفانوں کا سامنا کرنے کے لیے کس حد تک تیار ہیں تینکیو سو مچ فائزہ کہ آپ نے بہت بڑا ٹائملی یہ ڈسکیشن انیشیئیڈ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مونسون اور پری مونسون کا جو سلسلہ ہے یہ ہر سال ہم جیسے اداروں کو جو لوگ اسے سفر کرتے ہیں اور باقی جو سٹیکھولڈر سے ان سب کو ایک نیا سرپرائز دیتا ہے اگر آپ مارچ میں ارلی مارچ میں ایک سرپرائزنگ سنو فال تھا جس میں 35 لوگوں کی امباد ہوئی تھی تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہسٹری میں دو سال پہلے اپریل اور مارچ میں ہیٹ ویو چل لی تھی پاکستان میں اور ہم ہیٹ ویو کو رسپانڈ کرنے کی بات کر رہے تھے تو یہ جو اتنا انپریڈکٹیبل پیٹرن ہے کلائمیٹ چینج کا جس کی وجہ سے ایکسٹریم ویدر ایونٹس کبھی ہیٹ ویو کی شکل میں کبھی سینو فال کی شکل میں اور کبھی اس طرح کے رینز کی شکل میں یہ آ رہے ہیں میرا خیال ہے جس پیس پہ یا جس رفتار سے یہ آ رہے ہیں ہمیں بھی اپنی تیاری کی اور اپنی کیپسٹی کی جو رفتاریں اس کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہوگا اپریل میں جس طرح کی یہ بارشیں آ رہے ہیں آپ یقین کریں بہت ساری ایریاز میں تو ابھی تک دو ہزار بائیس کا جو فلڈ ہے اس کے رسپانس میں ہماری جو ٹیم سے وہ گراؤن پہ مصروف ہیں چاہے وہ کے پی کے ایریاز ہوں چاہے وہ بلوچستان کے ایریاز ہوں ابھی وہ لوگ سمبلے ہی نہیں تھے ابھی ان کے انفرسٹرکچر ان کے گھر ان کے لائیولیہوڈ وہاں پہ سکولز وہاں پہ جو ہیلتھ یونٹس ہیں وہ ابھی تک پھولی ریکووری نہیں ہوئے تھے اور ابھی پھر یہ برساتیں آگئی ہیں تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تیاری پوری رکھتے ہیں اس طرح کے صورتحال کو نمٹنے کے لیے جس میں ہمارے ویئرہوسز میں ہمارے ہنگامی امداد کے سامان موجود ہوتے ہیں ہمارے امرجنسی ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ انگراؤنڈ ہوتی ہیں وہ ریڈی ہوتی ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ صورتحال کابو سے نکلتی ہے اور ہمیں کوئی بھی ریکویسٹ آتی ہے فرم دی گورنمنٹ فرم دی لوکل گورنمنٹ فرم دی بیڈی ایمیز انڈی ایمیز تو ہمارے فلی ریڈی تو پروائید تیکنیکل سپورٹ اور سرویسز آن گراؤنڈ تو پریڈکشنز آپ کی کیا ہے اس مرتبہ کے مانسون کے لیے کہ کیا جس طرح دو ہزار بائیس میں بہت بڑے پیمانے پر سلاب آئے تھا کیا اس کر رہا کہ سلاب کا خدشہ ہے اس سال بھی ہماری جو انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں یا جو ہم سیچویشن کو ابزر کر رہے ہیں ہمیں اس دفعہ بھی صورتحال کوئی بہت اچھی نظر نہیں آ رہی اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فلی طور پر تیار ہونا چاہئے آج صبح ہی میں گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن دیکھ رہی تھی جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ نو آزلا میں گلیشئر پھٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو امیجن کریں اگر گلیشئر پھٹ جاتے ہیں ایکسیسیف پانی اور برساتوں کی وجہ سے تو وہ کتنی بڑی تباہی پھیلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے وہ ایریاز جہاں پہ جو ٹپکلی مونسون ایریاز نہیں تھے تو وہاں کے لوگ کیونکہ آدھی نہیں ہیں تو وہ ریٹی نہیں ہوتے تو ان کے لیے تو پورا ایکسیسٹم کا چینج بہت بڑی بات ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا تو ہمیں جو سیٹویشن ہے مجھے لگتا ہے کہ فلی تیار رہنا چاہیے اور یہ جو پری مونسون کے سیٹویشن ہے ابھی آگے چل کے اپریل کے انڈ تک یہ برساتے چلیں گی پھر جون جولائے آگے تک مسلسل برساتے ہوں گی تو ہمیں اس بات پہ رہنا چاہیے کہ we might be facing another bigger floods and we should all be ready for that اچھا چبنم دو سال پہلے دو ہزار بائس کا جو سلاب تھا اس میں جو امدادی کاربائیہ کی گئی کیا آپ ان سے مطمئن ہیں دیکھیں وہ اتنی بڑے پیمانے کی تباہی تھی اور اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت تھی کہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم سب including all organizations ہم سب اس کو مکمل طور پہ ریسپانڈ کر پائے ہیں لیکن having said میرا خیال ہے کہ جو ریسکیو کی کاربائیہ ہوئی تھی اور جو فلڈ کے دوران جو قوارڈینیشن میکنیزم تھا اور جس طرح کمدادی کاربائیہ کی تھی اس میں بہت ساری جانے بچانے میں بہت ساری اتارے کامیاب ہو گئے تھے لیکن جو اثر چیلنج آیا وہ فلڈ کے بعد آیا کہ فلڈ کے بعد جو ریکووری والا جو فیس تھا جہاں پہ لوگوں کو واپس اگنارمن نائف پہ آنا تھا اور ریکووری کی طرف جانا تھا وہاں پہ ابھی تک ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں اور وہ علاقے جو ہیں ابھی تک فلڈ کے جو اثرات ہیں اسے باہر نہیں آئی وہاں کے لوگوں کی زندگی ہیں کہ دوبارہ پہ 2023 میں بھی انہیں ایریاز میں فلڈنگ کے آئیسولیٹی واقعات ہوئے تھے اور پھر یہ 2024 میں بھی تو میں نہیں سمجھتی کہ مکمل طور پہ اس سیٹویشن کو ریسپونڈ کر حوالے سے تھا کس حد تک کام مکمل ہو چکا ہے دیکھیں اس کو اس طریقے سے نہیں بتا سکتے کہ کس حد تک مکمل ہو چکا ہے لیکن گورنمنٹ کی ظاہر پہلی پریاریٹی یہ تھی جو روڈ ہیں بریجز ہیں اس طرح کی چیزیں ہوں ہمارے جیسے جو ادارے رہے ہیں ہم کمیونٹی لیول کا انفر سٹرکچر جیسے سکول ہو گئے جیسے کمیونٹی لیول کی جو وارٹ ان سانیٹیشن سکیم ہیں یا جو بیسک ہیلت یونٹ سن ان کی ریہیبیلیٹیشن میں سپورٹ پروائیٹ کریں تو گورنمنٹ تو دیٹ وی آل ہم بین دوائنگ کلائمیل ریزیلینت ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح دوبارہ ہوتے ہیں جو سٹرکچر کیا گیا ہے یہ اس کو سسٹین کر سکے لیکن ایک بڑی جو ہماری لرننگ ہے وہ ہم زیادہ ریاکٹیو ہوتے ہیں جب کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ریسپانس کرتے ہیں ہر سال ہوگی اور شاید بہت شدت سے ہوگی تو اس کے لئے کمیونٹیز کو ریڈی کرنا جو کہ سالوں سے سو سالوں سے ان علاقوں میں رہے رہے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کے ایکو سسٹم کو ڈسٹرپ ہوتے نہیں دیکھا تو ان کے لئے ان کو تیار کرنا ان کی کپیسٹری سلاب تھے اس سے کیا کچھ سبق سیکھے گئے کہ اگر آئندہ پاکستان کو اتنے بڑے پیمانے پر سلاب کا سامنا ہو تو کون کون سی غلطیاں ہیں جو دوبارہ جب سلاب آتا تو دہرہ ہی نہ جائیں دیکھیں سبق تو ہم ہر سلاب سے سیکھتے ہیں 2010 کے بھی جو ہم نے سبق سیکھے تھے ہم نے اس کے پہلی اچھے اچھے ریپورٹس بھی بنائی تھی لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا اور 2022 کے سلاب میں بھی ہم نے وہی غلطیاں دوبارہ دہرائیں 2010 میں جب ہم نے فلٹ کو ریسپانس کیا تھا تو ہمیں لگا تھا کہ اس سے بڑا فلٹ شاید اب کبھی نہیں آئے گا اور لائک وائس بائس میں بھی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے صرف یہ پردکشن کی تھی کہ نارمل سے زیادہ برساتے ہوں گے اور فلٹ کا خدشہ ہے لیکن پھر بھی اس کے دوران ہم ہم سٹیجز میں آگے گئے تھے کیونکہ کنسولیڈیٹڈ پردکشن کہ ایک دن پھر دوسرے دن چیزیں ڈیویلپ ہوئیں پھر تیسرے دن ڈیویلپ ہوئیں تو اس میں بھی اگین ایک رییکٹیو موڈ پہ تھے اور ہم نے جو سینریوز کی پلاننگ کرتے ہیں بفور اینی فلرد اور اینی لائکلی ڈیزاسٹر پوٹنشل ڈیزاسٹر تو سینریوز جو ہم نے پلان کیے تھے انکلوڑنگ گورنمنٹ ایجنسیز اور ہم بہت شکریہ وقت کی کمیں کے باعث ہمیں یہاں پہ باتشیت ختم کرنے پڑے گی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس سے آگا کے انسائید اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو ٹری آج کا شلخت موتا ہے فائزہ بخاری کو اجاز دیجئے